بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو جب ایک ڈبے میں جب دوسری ملکہ جنم لیتی ہے تو جب دو ملکہ ہو جاتی ہیں تو ایک ملکہ اپنی کارکن مکھیوں کو ساتھ ملا کے تو وہ وہاں سے فرار ہو جاتی ہے یعنی کہ وہاں سے اڑھ کے اسی بھی درخت پر بیٹھ جاتی ہے تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے تو اس کو دوبارہ قابو کیسے کرنا ہے یہ آپ کے لئے مکمل ویڈیو مکمل انفارمیشن ہے اس میں تو اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیں گے تو کم کم آپ کی یہ جو پرابلم ہے وہ سول ہو جائے گی انشاءاللہ تو چلتے ہیں ہم انشاءاللہ ویڈیو کی طرف اگر آپ نے چینل سبکرائب ابھی تک نہیں کیا تو پہلے چینل سبکرائب کر دیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم اس کو اپنے مکمل لائف دکھائیں گے کہ کیسے آپ نے اپنی مکھیوں کو دوبارہ کور کرنا ہے اپنے ڈبے میں تو یہ آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مکھیوں جو ہے نا وہ ڈبے سے اڑ کے تو ایک الگ درخت کی ٹینی پر بیٹھ گئے ہیں ان کو آپ نے پکڑ کے دوبارہ نیچے ڈبا خالی ڈبا جو ہے نا وہ رکھ لینا اور اس میں اس کو اچھی طرح جاڑ لینا ہے یعنی کہ جیسے آپ اس کو ہلائیں گے تو وہ مکھیوں نیچے ڈبے کے اندر گر جائیں گی تو جب ڈبے کے اندر آ جائیں گی تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ پھر آپ کے پاس جو آپ کے فریم ہے ان کو موم لگا کے تو اس کے اندر ڈبے کے اندر فریم سیٹ کر دینا ہے فریم سیٹ کر کے جیسا کہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں تو اس طرح آپ نے فریم کی سیٹنگ کرنی ہے فریم کی سیٹنگ کر کے اوپر اس کو اچھی طرح جو ہے نا وہ ڈبے کو بند کر دینا ہے تو یہ فریم لگ گئے جو ہے نا آپ اپنی جو مکھیوں کو محفوظ کر سکتے ہیں جو مکھییں فرار ہوتی ہیں ان کو آپ دوبارہ کابو میں لا سکتے ہیں ان کو کفر کر سکتے ہیں تو اس میں ایک فیدہ یہ ہوگا کہ آپ کا ایک نیا ڈبہ تیار ہو جائے گا یہ ایک بوکس نیا بن گیا تو انشاءاللہ اسی حوالے کی مختلف کربار کے حوالے سے ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گے آپ چینل کو سبکرائب کر لیں اور دیکھتیرین انشاءاللہ